میں کہا جی ان جتے لے جانا ہے لے جاؤ انہوں نے اسی نکاب پوچھنا دے جو تھا آگئے ہیں لے جاؤ ان جیرے پاس سے لے جانا ہے سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے میں کہا زین کو ایسی لیب ہے یہ آج کو پروٹوکول نو ہی نہ ہو جائے چلو بیٹھ گئے ہم عرام سے کرسی پہ انہوں نے بڑا شکوا کیا انہوں نے کہا ہم نے تیس دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی چیک وقاص تو سانو دو گھنٹیں کرا چھٹی ہے کیوں اسی طرح زین ٹھیک ہے میں کہا جیرے ایکسرسائز انہوں نے تسی ساڑی کرانی ہے کوئی گل نہیں گھنٹہ توڑی ہوگی تکی ہوگیا بارال اینیوے سر لائٹ آف ہوئی ٹوچز آف ہوئی ہم باہر آگئے تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دو سنہا کہا جی تسی آخری اور باقی سارے ٹکانے لگ گئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے میں نے کہا لے بھئی دستی بڑا کمال نکلے دستی جہاں کابو نہ آیا پھر میں نے کہا لے بھئی دستی سانو پتا ہوں دا تو پھر اسی تو اڈے کابو آنا سی تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا باقی ہم نے سمجھا اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی اس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے کیونکہ جت سے انہوں لے گئے سانو انہوں سے چھڑ دیتا ہوئے گا پھر گڑی انہوں نے آتا آگئی تو ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ دو بندے آگے بٹھائے ایک ہمارے ساتھ بٹھایا ہمیں وہ لے گئے اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سر نکلتا ہے جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالہ ہے وہاں زنجیر ہے اور آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی کی مگر جنہوں سانو لے جانا لے نے تردد کیتا تو پھر نہ سر ات سے کوئی رینجر دی گڑی سی نہ تالہ سی نہ زنجیر سی دروازہ کھلا تھا ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر کیبنٹ گزار کے جو پچھلا دروازہ ہے سر وہاں سے گاڑی بار نکلی تو وہاں اسلامباد پولیس نے گاڑی روک لی اب وہاں بیس چل نکلی وہ کہیں جی اسی تو انہوں لے جانا ہے وہ کہیں نہیں جی اسی نہ انہوں لے جانا اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلامباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی میں کہو اے کملیوں لے جاؤ تو اسی لے جاؤ انہوں لے تو جاؤ کے سپاس خیر وہ ایسے چو تکڑا نکلیا انہیں دروازہ کھولیا انہیں کریشی سے آپ نے پکڑے آو جی اس نے گاڑی میں بٹھا لیا میں نے کہا اس سوپہلے کے میں نے پکڑے میں بھی بیچا نہ ہو جی چلی کٹھے ہی جانا ہے پھر پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ یہ جو آپ کے سیکیٹری کا تھانہ ہے وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے یہ سر ساری کہانی جو سنانے کا مقصد اگلی کہانی سے میں نہ بور کرنا چاہتا ہوں کسی کو پھر تو ہم پولیس کے حوالے تھے اور پھر پرچے دیے جا رہے تھے اور جن لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا وہ جو اتنا لیٹ ایف آئی آر اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں ہمارے ساتھ دیتے ہوئے تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے وہاں ڈانگ کے لئے دے پائیے لٹر کے لئے دے پائیے کس نے اٹھائیے کس نے بٹھائیے یہ جو بچارے بعد میں یہ ان کو فکس کیا جار تھا سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اب بات اصل کرنے کی ہے لوگ یہاں آئے جی میرے تھے فلانا پرچا ہوگا ٹھیک اور لانت کرو جی پرچے آنے دے پرچے ہندے نے تھے ہندے رینڈ کے تھے گیوی ہندے رینڈ کے تھے گل سے بھی ہندے رینڈ کے سر یہ میوسپل کمیٹی کا ہال ہے یہ زلہ کاؤنسل ہے زلہ کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمن کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے اپنے میمبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے ایسے لوگ بار میں بار کاؤنسلوں میں وکیل چھوٹے زلوں کی بات کر رہا ہوں بڑے زلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پانچ پانچ چھے سو وکیل نہیں جیڑی بار ہے وہ بھی اپنے بار ایک پولس نو نہیں پڑن دیتی کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی ہم کیا ہیں سر what a joke have we become we have become a joke of the century اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا آپ نے یہ کیا میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا سب ٹھیک کہا ہوگا مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے زیادتیاں ہوئی ہوں گی حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی دوسرے نے کی ہوں گی تیسرے نے کی ہوں گی ایک کو پکڑا ہوگا دوسرے کو پکڑا ہوگا تیسرے کو پکڑا ہوگا دس جلی ایف آئی آرز کیوں گی اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے اس پارلیمنٹ کا مزاگ کیوں بنایا ہے اس پارلیمنٹ کو زلہ کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے کیا قصور ہے آپ کا کیا قصور ہے ہمارا سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سوال یہ آپ نے اسمبلی کے ملازم دو چار ملازم مجھے پتہ لگا کہ اٹھائے سر اولا تھا مطلب او رکھی کر لینا چھی لیتر کھانے سن اگر اتھے کھڑے ہو جاندے لیتر کھانے تو بعد بھی تسری انہوں نے بھی فارق کرنا چھی یہی کچھ ہونا تھا سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so was this confidence given by the government was this confidence given by the speaker himself was this confidence given by the security of the national assembly who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this why sir کیوں کیا کون چور چکے کون سے بدماج یہاں پہ آپ کے سامنے پہ جلسہ لیٹ کر چھڑے آجے ساتھ وجہ جلسہ مکانا سی نو وجہ جلسہ مکایا آجے کی ظلم ہو گیا sir صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کیا آپ کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہم نے کر دیا آپ کو اس کی اتنی بڑی سزا یہ سزا ہمیں نہیں ملی سر یہ احمد چٹھا بیٹھا ہے پچاس پرچے ہیں اس پہ عمر ایوب یہاں سے اٹھ کے گیا ہے یہ نئے پرچوں کے ساتھ نوے پرچے بنتے ہیں اس پہ بلال اجاز یہاں سے گیا ہے اٹھالیس پرچے ہیں درجنوں میرے پہ پرچے ہیں باون پرچے اس خاتون کے اوپر ہماری پارلیواری لیڈر پرچے ہیں نیتے گل ہی کوئی نہیں جائے پرچے در روٹین بڑ گیا ساڑے واسطے جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں حکومت اور اپوزیشن میں لڑنا ہے یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیج دیتی ہے اور سر میں آپ کو بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے باٹ سر یہ جو اللہ تعالی عزت نے دیتا ہے یہ اللہ تعالی عزت نے دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں مجھے پہلے میں دو باتیں ارس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات انہوں نے NFC ایوارڈ کی کی یہ آپ جانتے ہیں کہ دوزار دس میں پسلہ آخری ایوارڈ ہوا تھا اور چاروں صوبوں نے مل کر اس وقت وزیراعظم محترم جناب یوسف عزت گرانی تھے اور پریزنڈ آسف عزت داری تھے ان سب کی کاوشوں سے NFC ایوارڈ ہم نے اس کو پر اگری کیا اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی اپنے اروج پر تھی اور سب سے زیادہ اس کا برانٹ فیس کر رہا تھا ہمارا انتہائی خوبصورت صوبہ کیپی اور بلوشستان اور پنجاب اور سند لیکن فرنٹ لائن جو تھے سولجرز وہ کیپی کے تھے اور بڑی بڑی عظیم کروانیاں دی گئیں اس میں کوئی دور آئی نہیں بلکل جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھی اسی حوالے سے اس NFC ایوارڈ میں میں خود اس میں شریک تھا بلکہ جو آخری میٹنگ پنجاب میں ہوئی پھر بلوشستان میں جا کے ہم نے اس کو سائن کیا اور پرائمس یوسف رضا گلانی صاحب کی سربائی میں یہ سارا کام گوا اس میں یعنی صوبوں کے جو حصے ہیں اس سے پہلے جو رکھا گیا ون پرسن شیئر کیپی کا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور ہمیں اس کی پر آج بھی کوئی اتراز نہیں خوشی ہے مگر کسی اور صوبے کو اس میں شیئر نہیں ملا بلوشستان کا بھی جو دہشتگردی کے حوالے سے اگر تھا تو کیپی کے بعد بلوشستان کا حصہ ہے لیکن صرف کیپی کے لئے رکھا گیا اور دوزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے کیپی کو ملے صرف دہشتگردی کے خلاف جو ان کی جو گاوشے تھی ان کو آگومنٹ کرنے کے لئے اور وہاں پر دہشتگردی کے حوالے سے کیپی میں نا صرف ان کی لاؤ انفورسنگ ایجنسیز نے کیپی کے کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے شہادتیں دی ہیں بلوشستان کی طرح سند کی طرح اور پنجاب کی طرح لیکن کسی صوبے کو اس میں ایک دہلہ نہیں ملا ماسویٹ کیپی کے میں انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے یہ گزارش کروں گا آپ کے خدمت میں اس موزز ایوان کے خدمت میں کہ پانچ سو نوے ارب رپے دیے گئے لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے اوارڈ میں یہ کبھی بھی اوارڈ کیسا نہیں تھا لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں ارز کروں گا اس ایوان کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اس کو بھی ذرا ضرور سوچیں کہ پانچ سو نوے ارب رپے آج تک جا چکے ہیں مگر وہاں پر سی ٹی ڈی آج بھی نامکمل ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنے چاہتا دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سینل میں چیف سیکرٹری یا بلوستان میں میں آپ کی خدمت مرز کرنے چاہتا ہوں کہ ہم نے تین ناموں کو پینل دیا جو کہ جو ایک ٹرڈیشن ہے تین ناموں کا اپنا پینل دیا کی پی کیو اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کے پر فیصلہ نہیں دیا بتائیں ہمیں تین نام ان کو دیئے ہیں ان کو اگر وہ نئی پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم خدا نہ خاصتہ تفریق کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کی پی کی پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے ایک خوبصورت صوبہ ہے جی